وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو میرات کے روز کہا کہ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے دو اہدداروں جنہوں نے اول میں دیلی کی ترخواست پر باردی جاسوس کلپوشن یادب کو دوسری بار کونسلر رسائی پرائن کی گئی تھی ان سے بات بغیر کیے ہی وہاں سے چلے گئے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ کونسلر رسائی انشارائیت کے مطابق دی گئی تھی جن پر انتفاق کیا گیا تھا ہندوستان کے مززم آزائیم سامنے آ چکے ہیں وہ کونسلر رسائی نہیں چاہتے تھے ہندوستانی یادب سفارتکاروں سے ان سے بات کرنے کو کہتے رہے اور وہاں سے چلے گئے بارتی جاسوس ایجنسی ریسرچ اینڈ انیلیسیز وینگ سے واپستہ ہندوستانی بہریہ کی ختمت آن انگام دینے رکھنے والے کلپوشن یادب کو جاسوسی اور دشت کردی کی الزام میں تین مارٹ دوزر سولہ کو بلچرستان سے گرختار کیا گیا تھا اہدداروں کے طرح عمل کو حیران پون قرار دیتے ہوئے قریشی نے سوال کیا کہ اگر ہندوستانی سفارتکار یادب سے بات نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے کونسلر رسائی کیوں طلب کی انہوں نے شیشے پر اعتراض کیا تھا جو وسط میں رکھا گیا ہے تاکہ لہٰذا ہم سے اسے ہٹا دیا جائے انہوں نے آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ پر بھی اعتراض کیا تھا تاکہ ایسا بھی نہیں کیا گیا ہم نے ان کے تمام درخواستے پوری کی لیکن پھر بھی ہوا سے چلے گئے اس سے قبل آج ڈلی کی درخواست پر پاکستان نے دوسری پار باردی جاسوس کو کونسلر رسائی فراہم کی جبکہ دفر خارجہ ایف اور کے ترجمہ آئیشہ فاروقی نے ان کی سزا اور ان کی نتیجے میں سزائے موت اقلاب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنین دائرے کرنے کی ملک کی پیشکش کی ایک وہ عدالت کی ذریعہ ایک بیان میں کہا گیا ایف اور کے ترجمہ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے دو کونسلر افسرات کو پندرہ سو گھنٹوں میں یادف تک بلا تال اور بلا اطلال رسائی کی فراہم کی گئی تھی تین مارچ دوزر سولہ کو انصداد انٹیلیجنس آپریشن میں پولچستان سے گل افتاری کے بعد کمانڈو یادف پاکستان کی تیپیل میں ہیں تفتیش کے دوران کمانڈر یادف نے پاکستان کے اندر ہونے والے درشتگردی کی سرگردی میں ملاوث ہونے کا اعترام کیا جس کی نتیجے میں بہت سی قیمت انسانی جانوں کا ضائع ہوا انہوں نے پاکستان میں ریاستی درشتگردی کی سرپرستی میں راکی کے ارداد کے بارے میں بھی آئیم انکشاف کیا ہے پیار میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں اقوام عدارت انصاب کے آئی سی جی فیصلے کو ستارہ جولائی دون سر انیس کو مکمل طور پر لاغو کرنے کے لئے پور آزم ہے امید ہے کہ بھارت مذہبرو فیصلے پر اور اثر ڈالنے میں پاکستانی عدارت کے ساتھ تعاون کرے گی